ضمآن ضمآن لِوصالِ کے رمضان انسٹرگرام پر میں دیکھا تھا ان کا پیش تو میں اگر آپ لوگ کو بھی ریویو دیا جائے تو ابھی تو میں نے اس کو یوز نہیں کیا تو میں اس کے بارے میں کچھ غلط یا اچھا نہیں کہہ سکتی ہوں بلکل بھی کیونکہ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ میں جو چیز یوز نہیں کر رہی ہے دوسروں کو بول دو کہ خراب ہے اب بہت ہی اچھی ہے تو بس یہ میں یوز کروں گی تو بتاؤں گی لیکن جو بظاہر مجھے دکھ رہا ہے کہ کوئنٹیٹی بہت کام ہے اس کمپیرٹو پرائز یہ پورا جو ہے مجھے پڑھاتا گیارہ سو سمتنگی یہ چیزیں آئیں ہیں لیکن یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ایک چیز پاس ہوگی ہے تو کوئی ایک چیز دے گی مجھے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے تھی کوئنٹیٹی کام ہے باقی تو سب یہ کارڈ وغیرہ ہے اور یہ اس طرح کی پیکنگ ہے تو بس یہی کہوں گی کہ تھوڑی سی بڑی ہو لیکن ابھی یوز کر کے پتا چلے گا کیسے ریزولٹ ہیں تو میں آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ س مجھے پڑھاتے ہیں تو یہ تو جو ہے یہ بام ہے لیکن سائز بہت چھوٹا ہے لیکن ابھی میں نے یوز نہیں کی ہے تو میں کچھ اچھا بورا نہیں کہہ سکتی ہوں بالکل بھی تو بس یہ اس طرح کا ہے اور یہی ہوتا ہے میں میں نے مانگوالی تھی تو بس میں سوچ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اور پھر یہاں پر یہ افتاری کا کلپ آگیا ہے تو افتاری میں یہاں پر ہم لوگوں نے بنایا تھا یہاں پکوڑے 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 بنایا تھے یہ ہیں ویڈیٹیبل پکوڑا تو بہت مزیدار سے بنتے ہیں ویڈیٹیبل پکوڑے تو بس ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا بیسن دال ہے اس کے اندر اور اس کے اندر لال مرش حلدی کالی مرش گرم مسالہ زیرہ یہ سب دال کے اس کو بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور بس اب آپ اس کو مکس کر لیں گے نا تو اس کو فرائے کر لیں سمپل سے بن جاتے ہیں وہ مزیدار سے بنتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھیں پھر نا اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور میں آپ اس کو فرائے کر لیا تھا تو پھر یہ اس طریقے کا ہو گیا تھا اور یہاں پہ ہی دیکھیں یہ جو ہیں یہ رولز ہیں اور یہ سموسا سے ہیں اور یہ پک اور انگ اچھی تھے کیسے میں نے فرائے کر لیا تھا اور فرائے کرتے وقت بس ہی ہوتا ہے کہ رمضان میں بہت جلدی ہو رہی ہوتی ہے افتاری وغیرہ کی تو اتنا ٹائم نہیں ملتا کی ویڈیو بناو اس لیے میری ویڈیو لیٹ لیٹ آ رہی ہوں گی بات کاری ہی چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ لوگ دیکھتے ہی نہیں ہے آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے بھئی قیران کریں اس نے موٹیویشن ملتی ہے میں آپ لوگ کو بہت اچھا چیلی ویڈیویس بناتی ہوں اور اگر آپ لوگ کو اور بھی کسی طرح کی ویڈیویس چاہیں گے کہ آپ لوگ کہتے ہیں بہار جا کر بنایا ہے آپ لوگ کہتے ہیں روٹین شیئر کریں دیدی روٹین تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی تو یہاں پر بس اس کو دیکھیں چیزائی کیسے یہ ہے اور یہ ہے رات کا کلپ تو پھر یہ ہے رات کا کلپ اور رات میں ہاں پر جو ہے ہم لوگوں نے بریانی بنا لی تھی تو یہ میں آپ لوگوں کو دکھا لی تھی اور یہ مزیدار سی بریانی اور یہ اس طریقے کیا اور آلو چکن کی بریانی بنائی تھی تو جو بنتی ہے تو بلکل نہ میں جو ہوں بلکل بھول جاتی ہوں کہ مجھے بلکل بھول جاتی ہوں کہ مجھے بلوگ بھی بنانا ہے بس سیدی کا تو میرا ایسی طریقے سے رہ جاتا ہے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی لیکن کوشش کروں گی اب میں یاد رکھوں اور بناوں اور یہاں پر یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ آگئے تھے بزار اور افتاری کے بعد بزار آگئے تھے تو بس افتاری کے بعد نہیں کھانے کے بعد بزار آگئے تھے اور جیسے کی اید آنے والی ہے تو شاپنگ کرنا تو ہے ضروری اور شاپنگ تو ہے رید کی ہو گئی ہے لیکن میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ اور ہم کیا لے رہے ہیں رمضان میں تو جیسے لیڈیز کی تو ہے شاپنگ تو ختمی نہیں ہوتی چاہے جتے بھی کپلے لے رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہیں ہی نہیں بالکل تو یہ سوٹ میں بہت پسند آ رہا تھا میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھاؤں ضرور کہ یہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسا لگا اور یہ اچھا لگ رہا تھا تو کیمرے میں اچھی نہیں آ رہی ہوتی ہے تو تو بس کیمرے میں اچھی نہیں آ رہی ہوتی ہے بہت زیادہ لیکن سامنے سے بہت اچھی لگ رہی ہوتی چیز تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ جولی کے سٹرول پر آ گئی تھی تو مجھے بہت سے لگ رہا تھا یہ ایک شاپ تھی اپنے بھارے کے سٹرول سا لگایا بہت سے لگ رہا تھا تو ان کے پاس جولی بہت اچھی تھی اور یہاں پر یہ جو ہیں یہ ہاؤسولڈ آئیٹمز ہوتے ہیں سارے اور وہ ہیں جارز ہیں اور ان کے پاس باؤس ہیں ان کے پاس تو یہ ٹریز وغیرہ تو یہ بس یہ میں نے بہتا ہے یہ بھی دکھا دوں کسی کو دیکھنی ہوں تو بس آج کل تو میں بہار کے بنانا شروع کر رہی ہوں پھر یہاں پر ہی میں آ گئی تھی آپ لوگیں کچھ لے کر تو کیا لے کر آئی ہوں میرے گا تو بیٹھ میں کچھ لگتا ہے میں چھار بک اس سے آپ ساڑوں بھی شیئر کروں آپ نے پھودیم جو رول کہ پھٹی ہائے ہاں لے کر دیمائےں بو اس طرح سے بہت اچھے بنتے ہیں پھر بنتے ہیں اور دوسری طریقے سے ہواں بند نہیں ہوتے ہے اس طرح سے بناتی ہوتے ہیں پھر آئی Quan اس کو اچھا طریقے سے ہوا ہوا آلے لے رول بنا لیں اس کے تو опис یہ اچھی طریقے سے پھ mob puppies بنا لیں اور اس کو فولڈ کریں فولڈ کرنے کے بعد اس میں سلری لگائیں سلری سمپل آٹے کی ہوتی ہے مہدے کی ہوتی ہے آپ کسی کی بنا سکتے ہیں اس کو رول کر لیں اچھی طریقے سے تو یہ بنیزار سے نا رول بن جاتے ہیں اور یہ میں نے بہت سارے بنا کے جو ہیں وہ فریز کر دی ہیں تو یہ مکیاں بڑا تنگ کر رہی ہیں مجھے میری ویڈیو کو بہت حراب کر رہی ہوں بالکل ویڈیو نہیں بنائیں دیلتی تو یہ ہے اور سمپل آلو کی جو جو مسائے دلتے ہیں اگر آپ کو اس کی ریسی پی چاہیے تو ضرور بتائے گا کمنٹ باکس میں میں ضرور شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ریسی پی اور یہ جو ہے یہ ویڈیوٹیبل کی فلنگ تھی کچھ لوگ کو ویڈیوٹیبل کھانے ہوتے ہیں کچھ کو آلو کھانے ہوتے ہیں سب کی مرضی کے مطابق بنانے پڑتے ہیں تو بس وہ ہم لوگ بنا رہے تھے ملکے تو بس یہ ہے اور رول سب کو میرے ہاتھ کے بسندے میں بہت مزید کی رول بناتی ہوں تو اس لیے بس اور یہ اس کو دیکھے فول کر لیا یہاں پہ میں سینیمیٹکس شوٹ کرنے کی کوشش کر دی تھی ہوت فولی ہوا لیکن بس ہی اس طریقے سے ہوئے دیکھیں اور یہاں پہ یہ میں بنائی تھی سمو سے یہ گھر کی جو پٹی ہوتی ہے اس سے بنائے تھے میں نے اور یہ دیکھیں مزدار سی سپیگیٹیز جو بنتی ہیں تو وہ بنائی تھی میں اس کے اندر شاومن جو ہوتی ہے یہ چائنیز بلکل پیور چائنی سٹیل کی چاومن کو میں نے اس کے اندر سمو سا پٹی کے اندر سمو سا بنا دیا تو یہ اتنے مزے کے لگ رہے تھے نا اچھا مجھے لگتے ہیں یہ پٹی بہت اچھی ہوتی ہے آپ آرام سے گھر میں بنا سکتے ہیں اور ریزنیبل ریٹ میں آپ کو بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ایک ملعہ بھی ہے کہ آپ لوگ اس کو زیادہ دے فریز نہیں کر سکتے کیونکہ سوگی سی ہونے لگ جاتی مجھے پرسنلیا ایسا لگتا ہے اب آپ لوگ کی کیا رائے ہے وہ تو آپ لوگ کو پتا ہوگا لیکن یہاں پر بس اس کے اندر بھی میں نے سلڑی لگا دیتا اس کو اچھی تاری کیسے میں نے یہاں پر کھول کر لیا تھا یہ میرا مزدار سے آلو کے نی چائنیز سمو ساز بن گئے تھے یہاں پر یہ جو ہے یہ کسٹڈ بنا رہی تھی میں تو افتاری کے نیے کسٹڈ بنا رہی تھی تو میں نے اس جو آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ کیک کیلئر لگائی اور جیلی جو ہے سمپل پیکٹ میں جیسے انسٹرکشن ہوتے ہیں اس کے مطابق آپ لوگ جیلی دال دیں اس کے اندر اور یہ ہے سٹرابیری کسٹڈ تو میں نے فروٹس وغیرہ کچھ نہیں بنایا تھا بلکل سمپل رکھاتا ہے اس کو اور جیسے پیکٹ میں انسٹرکشن ہوتے ہیں اس کے مطابق دال کے اور یہ بنا لیں اتنے مزے کا بنتا ہے تھنڈا تھنڈا کسٹڈ اور مجھے بہت پسند ہے اس کا زیادہ اچھا مزہ جب آتا ہے اس کو بلکل تھنڈا ریفریجریٹ کر کے کھائیں اور بہت مزہ دار سے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے اس کے اندر میں نے یہ دال دیا ہے اور یہ جو اس کو لگا دیا تھا میں نے تو مزہ دار سے یہ ہیں اور میرا ولوگ اچھ آپ کو کیسا لگا آج میں نے تھوڑا بڑا ولوگ بنایا تھا تو بتائیے کا ضرور اور پیچھے اگر آپ لوگ کو کوئی آوازیں آ رہی ہوں تو بلکل اگنور کریے گا کیونکہ گھر میں ولوگ بنانا ایک عذاب ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی بول رہا ہوتا ہے کہیں سے کسی چیز کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو بس یہ ہے اور یہاں تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا ولوگ پسند آئے ہوگا لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو فور وچن اللہ حافظ